اسلام علیکم ویلکم این مار نیو ولوگ گوڈ مارننگ ایفریون تو کون کون صبح اٹھ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں صبح اٹھ چکی ہوں اور میں جا رہی ہوں واکنگ کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں روزانہ واکنگ کے لیے نکل رہی ہوں تو صبح صبح دیکھئے میں کہاں پہنچ گئی ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح جو چھوٹے چھوٹے جو جانور اینیملز ہیں وہ کیا کرتے گندگی کر دیتے اس وجہ سے اتنی گندگی ہوتی ہے تو اب دیکھ رہے ہو آپ یہ پونڈ میں جو چھوٹے چھوٹے یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ مجھے بتائیں گے کمنٹ کر کے تو ایک تو بچارے لوگ یہ سوچتے ہیں جہاں دیکھو وہاں ہم جہاں ہم اینیملز ہیں ہم جو برڈز ہیں کہیں اگر ہم لوگ جاتے تو یہ پتا ہے نہیں کیا ایک ڈیوائز لے کر آتے اور ہم لوگ کو دیکھنا شروع کر تو میں نے جو سکیپنگ شروع کر دی ہے ایکچول میں کیا ہے نا وہ ان فرنٹ آف پبلک کے نہیں ہوتی ہے بکاوز آئیڈیا بھی نہیں ہے اور عادت بھی نہیں ہے تو ابھی ٹرائے کیا ہے تو ساری چیزیں مطلب کہ بھی گارڈن ہیں وہ جہاں پر تو وہاں پر ایزا ایکسرسائز بھی ہو جائے کرے گی اور تھوڑی سی ہیبیٹ بھی ہو جائے گی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو تو تھوڑا زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا گین ہو چکا ہے تو اسی لیے جو میں اپنے ویٹ کو تھوڑا سا لوز کرنا چاہ رہی ہوں تو بس اور کچھ نہیں ہے تو وہی ویڈیو بنانا میں نے وہی شروع کیا ہے کہ دیکھو آپ بھی اگر ایسے کچھ زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے تو تھوڑی ایکسرسائز شروع کر دو ماننگ میں اٹھو صبح اٹھنے کی بہت فائدے آپ کو بہت اچھا لگے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میری جو ووکنگ ہے اور اسکیپنگ ہے میرے ایکسرسائز ہے فنش ہو گئی پانی نہیں پینا چاہیے تو اس لئے تھوڑا ریسٹ لے دیو تو میں سوچھی چلو ویڈیو تھوڑا سا ویڈیو تھوڑا سا ویڈیو کے لئے بنا لیتے ہیں یہاں پر جو صبح صبح ماننگ میں جو بیٹھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جو گرینری ہوتی ہے جو تھوڑا سا فیل اچھا ہوتا ہے جو سین ہوتا ہے ایسے سین بہت پسند ہیں جہاں پر گرینری ہو اور جیسے وارٹر ہو تو ایسے سین مجھے بہت پسند ہیں تو صبح صبح وہ دیکھنے مل جائے تو بہت دی کافی اچھا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی دعا کرو اس ویڈیو کے مطلب کہ میرا جو جوب وغیرہ ہے اس کا جو مجھے تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ یہ سب چیز پھر اتنا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہیڈیک نہیں ہوگا مجھے اتنا تو دعا کرو آپ ضرور تو آپ دیکھ سکتے ہو لیڈیز کے لیے ہر ایک لیڈیز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے جو صبح اٹھنا صبح اٹھ کر ناشٹہ بنانا اس کی پریپریشن کرنا کیا بنانا ہے وہ سوچنا پیسے ہی میں نے آج سوچائے کہ میں آج آلو کے پراتھے بناوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آلو کو ڈال دیئے ہیں اُبالنے کے لیے اس میں ہلکی سی حلدی اور تھوڑا سا نمک ڈالنا ضروری ہے آپ ڈال کر پکا سکتے ایز ادھر وائز آپ کو جیسا پسند ہے ویسے اب میں نے اپنا جو روٹین ہے اس میں میں نے شہد اور وارم وارٹر بہت ضروری ہے مجھے میں اسی لیے پینا سٹارٹ کیوں مجھے وہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے پتہ ہے کیسے پیتی ہو ناک پر ایسے ناک بن کرتی ہو پھر دن اس کو پیتی ہو دیکھیں کیسا پتہ نہیں لگتی ہے اس کی بہت اچھی لگتی ہے مورننگ میں جو چائے کچھ وہ کہیں سے بھی آئے مجھے براب پر آ جاتی ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہو میں نے آٹا گننے کے لیے لیا ہے آٹا گن رہی ہو میں ایک ہاتھ سے ویڈیو اپلوڈ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے آٹا گن رہی ہو بکاوز آپ پوچھو گے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی تو مجھے ایک ہاتھ سے آٹا گننے کی آدت ہے جو کہ میں بڑے اچھے سے گن رہی ہوتا ہے میرا دوسرا ہاتھ بلکل گندہ نہیں ہوتا ہے بہت سے لیڈیز کا ہوتا ہے میں نے آٹا گن لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو بچوں کے جو عمر کی کپڑے کی ریڈی کر رہی ہو سکول جانا اس کو تو ابھی اس کے کپڑے وگیرہ میں اسے کپڑے نکال کر ایک سائیڈ میں رکھ دی ہوں اب اس کو تھوڑی دیر سے اٹھاؤں گی جب تک ایک آت پراتھا بن جائے گا تو میں نے پراتھے کا جو انگریڈنس ملا دیا ہے میرچی زیرہ لسن یہی لیا ہے بس میں نے اور اس کے اندر اس کو گرینڈ کر کے ملا دیا ہے پٹاتے کے اندر اب دیکھ سکتے ہو فرائے پین میں کیوں بنا رہے آپ پوچھ رہے ہوگے تو فرائے پین میں مجھے جلدی جلدی بنتا ہے مجھ سے اب یہ دیکھ رہے کہ انگریڈنس ملا دیا ہے میں نے پراتھا آٹھا آٹھا گنا ہوا تھا تو آلرہی یہ دیکھئے میں نے کیسے فیل کر رہی ہوں اس کو اپنا جو میں نے مسالہ بنائی ہوں پراتھے کا اب یہ بڑا ٹیسٹی بہت اچھا لگے مطلب مجھے تھوڑا سا تیز پسند تھوڑا ہلکا تیز ڈالتی ہوں کسی کو تیز لگتے کسی کو فکا ہلکا سا ڈالتی ہوں کہ سب کھا لے گئے ابھی دیکھ سکتے میرے پراتھے اتنے ٹیسٹی بنائے میں کیا بتاؤں تھوڑی جو پراتھے وہ میں اویل سے تیل سے بنائے ہیں اور یہ جو میں آپ دیکھو میں کیسے اس کو پلٹتی ہوں وہ پلٹنا مجھے میرا حزبنڈ نے سکھا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پراتھے بنا دیئے باقیدہ سب سے پہلے جو پراتھے بنائے تھے وہ عمر کے لئے عمر کو ریڈی کر کے سکول کو بھیج دیئے ہیں اور ابھی میں اسے چھوڑنے جا رہی ہوں اب چھوڑ کے میں جلدی گھر پر واپس آؤں گی بکوز اس کی سکول تھوڑا دور ہے تو تھوڑا دور آ چکی ہوں آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں میں تھوڑا بیٹھی ہوں بکوز بیٹھی اس لیے میں نے ناسٹہ تو کر لی ہوں بٹ ایک بچے کا تھوڑا سا لکھنا تھا وہ بچہ مجھے دیکھ کر گیا تھا نائٹ میں اب مجھے ٹائم نہیں ملا دن بار دیکھ سکتے بیزی 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 تو وہ بچے کو میں تھوڑا سا لکھے دے رہی ہوں آپ لکھے کیوں دے رہی ہوں پوچھ رہے ہوں گے تو ایسا ہے ایسا ہے کہ کچھ بچوں کو جیسے کہ پورے کے پورے آنسن نہیں سمجھ میں آتے بہت ساری چیزیں تو میں ان لوگوں پینسل سے لکھ کر دیتی ہوں اور پھر وہ اس کو ایرےز کر کے پھر وہ پینسل لکھتے ہیں یا سمٹائمز میں لکھ کے دے دیتی ہوں کبھی کبھی ہرڈک ہوتا ہے کہ چلو میں لکھ دوں گی رگ دو تھوڑا سا اور ایسے سٹوڈنٹ کے ساتھ کیرنگ اور شیئرنگ ایسا چلتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ان کو بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے سارا ان کے پر ہیڈیک بھی نہیں دالنا چاہیے اگر ہم کچھ کر سکتے تو ان کے لئے تھوڑا کچھ ایزی کر کے دے سکتے ہے نا تو کیا ہوتا ہے بچے لوگ خوشی خوشی پڑتے بھی کہ ہماری ٹیچر بہت اچھی ہے ہماری ٹیچرم کو بہت اچھے سے پڑھاتی ہے تو ان کے in between گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے ٹوشن کے بچے کو بھی دیکھنا ہے ماشاء اللہ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہو بھی میں مطلب فیلحال تو تھکی ہوئی تھی لیکن ابھی بچے کرنا ہے تو اچھوکے کر کے دینا ہے اگر میں وہ چیز دس مینٹ میں کرتی ہے تو کیوں نہیں کر کے دوں اٹلیس وہ اپنی بک جمع کر دے گا اب جیسے کہ میں اس کو کمپیٹ بھی کریوں از ویل ایک چیز آپ کو بتانا بھی لیکن اب وہ ایکچولی کیلنڈر کے آج کل فریم مل جاتے ہیں دیکھو ہن کو کیلنڈر ملے ہیں میں تو اسے لیتی نہیں کہ زیادہ ضروری ہے موبائل میں ٹائم ہو دینا موبائل میں ہر چیز دکھ جاتی ہم کو ڈیٹ ڈیٹ کمپیٹ کر لو اس کا کمپیٹ ہو چکا ایک سائٹ میں رکھتی ہوں جیسے کہ ابھی دیکھ رہے آپ کیسے ہم کو مطلب ہر ایک کے ساتھ مل دل کر رہا ہوں اگر ہم کو اچھے سے رہنا تو سب کے ساتھ مل جس کے ساتھ نہیں بنتی میرا ایسے کہنا چھوڑ دو اس کو اگنور کر دو اس کے میچھے لگے رہنا اس کو یہ کرنا ضروری نہیں کیوں کس کے اس میں پڑھنا جیسا اپنا جو ہم کو صحیح لگتا ہے وہ کرتے جاؤ اور ہر ایک کے ساتھ ارے اپنا اپنا بھی مد کرو ہر ایک کے ساتھ مطلب جتنی ٹرائے ہو جتنی کوشش کرے کہ سامنے والا ہم کو سمجھ کرنے کی کوشش کرنے اور ایسے نہیں کرے کہ ہم تو ہندوستانی ہیں بہت ہم کو ہمارے بیکگراؤنڈ میں ہمارے نیئر بائی ہے نزدیک ان کو بھی شیئرنگ کرنا ضروری ہے اور ایک چیز میں نے دیکھی ہوں کہ بہت سے لوگ مسلم نہیں ہم کو یہ کرنا ہی ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پر ہندو مسلم سیخ عیسائی سب ہندوستان میں سب مل کے رہتے ہیں ہم کو ویسے ہی رہنا چھئے ویسے ہم کو جو بیکگراؤنڈ میں کریئیٹ کرنا ہے ہم کچھ نہ کچھ اگر ہم سے کچھ بنتا ہے ہر کسی کے لئے کچھ کچھ بنا رہی بنا دے چکی میرا پراتھا دے پراتھا کچھ پراتھا چکا ہے میرا دفیر کھانے کپلا جس میں مطر باقی گرم مصال اکھے دال اس کو مل دیکھ مل کچھ سکتے پراتھا کسی مل چاول بنا شیدول شیدول میرا دکھا میرا رائٹنگ دیکھ سکتے میں بچوں لکھا کچھ لکھا رائٹنگ مطلب کچھ مل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی پھر بھی آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ ایسی ہے رائٹنگ مطلب ایک دم رفنٹا مطلب رائٹنگ ایک وہ سجیشن الگ ہے کہ رائٹنگ ایک دم اچھی نہیں مطلب لکھتے لکھتے ایک دم میں حلکی ہو چکی مطلب ہاتھ میرے پہلے کیا ہوتا تھا مالو میں جب میں چھوٹی تھی تو ٹیچر کبھی بولنے کی بڑا لکھو کبھی بولتی تھی چھوٹا لکھو کبھی ایسا لکھو کبھی بیسا لکھو ورائٹنگ کی بڑی خرابی ہو گئے لیکن جب لکھتے لکھتے دیکھ سکتے ہو مطلب رائٹنگ ہوتی ہے اور کتنا ہلکی ہاتھ سے لکھتے ہو فٹا فٹا میری رائٹنگ مطلب ایسی ہو گئے لکھا 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 بچوں کو لکھ لکھ کر دے دے کے ہوموک، رائٹنگ، سگنیچر یہ سب کرگے لکھو کہ رائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سب میں لکھ کر دکھا رہے کے دیکھو میری رائٹنگ کیسی ہو چکی ہے آپ لوگ مجھے بتانا آپ کی رائٹنگ کیسی ہے اس سے بھی اچھی ہے آئے ہوپ کہ اس سے بھی اچھی ہو یا اس سے تھوڑی سی نیچھے درجے کی ہے نہیں اچھی ہے تو لکھتے لکھتے ہو سکتے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا صبح کا شیرڈول شام کا شیرڈول مطلب کہ پورا ہو چکا ہے ٹوشن وغیرہ فینش ہو چکے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سب چیز آپ نے دیکھا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ابھی اپنا ولوگ تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا کہ بھی کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے دن بھر کا شیرڈول کیسا ہوتا ہے آپ لوگ ایسا لگتے ہیں کچھ بھی نہیں چھپاؤ چاہتے ہیں لیکن دن بھر اتنے کام ہوتے ہیں اگر گننے بیٹھیں گے تو کم ایسا لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سے کون سا کام میرا آپ کو اچھا لگا کیا لگتا ہے آپ کو کیسا ہونا چاہیے تو اسے کے ساتھ میں اپنا ولوگ فنش کرتی ہیں